ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی جب میں ہم بات کریں گے تحریک لبیق پاکستان کے لانگ مارچ کی اور آج اس لانگ مارچ کو آٹھ مار روز ہے یعنی جیس طرح سے یہ لانگ مارچ آگے بڑھتا جا رہے اسی طرح سے کارکنان کے جو جذبیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح سے جو کراؤڈ ہے یو پیپال ہے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں یعنی عوام جو ہے جو پبلے کے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے تو اس حوالے سے حکومت وقت کافی جو ہے وہ ڈس اپاؤنٹڈ یعنی زہر ہو رہی ہے پریشان ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بہت سی ہیں ایک تو ناظرین حکومت پاکستان جو ہے یہ عوام کو رلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے دوسرا یہ ایک ہی کام کار رہے ہیں کہ وہ بھی صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو کچھلنے کا اور اپنے سیاسی مخالفین کو عبرت کا نشان بنانے میں مصروف ہے تو اس حوالے سے ان لوگوں نے ایک واہ ویلہ کی ہے کہ نیکسٹ جو الیکشن ہے وہ ہو رہا ہے اور تحریک لبیق پاکستان کو بھی کچھ حصہ دینے کیلئے تیار ہیں تحریک لبیق پاکستان اپنا حصہ لے لے تو اس حوالے سے انہوں نے جو ایک فارمولا تحقی ہے کہ اس کے ذریعے یہ تحریک لبیق پاکستان ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہو جائیں ہمارے اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ہماری حکومت بھی بان جائے جو نیکسٹ الیکشن ہونے تین چار منت کے بعد اس میں تو ناظرین اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاق کے اندار جو حکومت بننے جاری ہے وہ بننے جاری ہے جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی ایڈ ہوں گے اور ایم کیم بھی ایڈ ہوں گے آپ بات کو سمجھیں یعنی وفاق کے اندر یہ تیئے کر لیا گیا ہے کہ حکومت بننے جاری پیپل پالٹی کی آگے جو درچاسباتے ہیں وہ آپ نے گوھر سے سننی ہے جس میں یہ مہاجر جو ہو گئے جو ایم کیم والے یہ مول قطولے جس طرح سے ان کا مانی ہے ایم کیم ان لوگوں نے لسانیت کی زبان پر جو ہے نہ سوری لسانیت پر یعنی زبان پر ہی لوگوں کو تقسیم کیا تو یہ وہ چیز دیلے تحریکل ایک پاکستان جو وہ مذہب کے یعنی اسلام کے نام پر سب کو جوڑ رہی ہے ایک بندے جو زبان پر سب کو جدا کریں کہ ہماری زبان اردو ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمیں ہمارا کراچی دیں ایک جماعت وہ تحریکل ایک پاکستان جو کہتے ہیں کہ جو ہمارا مذہب ہے مذہب اسلام اس کے ذریعے ہم سب مسلمانے لیے ہمارا ایک مقصد دیگہ ہم سب مل کر پاکستان اندار ایک نظام مصطفیٰ قیم کریں اور اپوزیشن میں ناظرین نون لیگ کو رکھا گیا اور پنجاب دینے جا رہے ہیں یہ نون لیگ کو اور اس میں جو اہم ترین بات اب ہے کہ جو اپوزیشن ہوگی وہ کاف لیگ ہوگی پیپل پالٹی ہوگی اور تحریکل بیک پاکستان یعنی یہ پہلے لوگوں نے واویلا کر دیا اگر میرٹ پر ایکشن ہو سیلیکشن ہو جس طرح سے ان لوگوں نے ابھی سے سیلیکشن کر لیا ہے اور یہ لوگوں کو یعنی یہ صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہماری ڈیل ہوگی یہ حکومت وقت بتا رہی ہے یہ مچودہ حکومت وقت بتا رہی ہے ڈیل کا کہ ہماری اس طرح سے ڈیل ہوگی ہے کس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے معیدہ کر لیا ہے کہ وفاق کے اندر آپ پیپل پالٹی کو حکومت دے دیں اور اس کے ساتھ جو چھوٹی جماعتیں ان کو ملا دیا جائیں اور پھر پنجاب کے اندر جو حکومت ہے وہ دے دی جائیں نون لیگ کو یعنی خون لیگ کو دے دی جائیں اور اس کے ساتھ کاف لیگ کو رکھا جائیں پیپل پالٹی کو رکھا جائیں یہ دو بڑی جماعتیں ان کے پیچھے ایک دو سیٹن تحریکل بیک پاکستان کو دی جائیں تاکہ وہ اپوزیشن میں بھی رہیں لیکن کچھ کر نہ سکے یعنی ان کو پنجاب اسمبلی تک پہنچا دیا جائے تحریکی لبیت پاکستان کو ایک بندہ ہے اس کو آپ اسمبلی میں پہنچا دیتے ہیں آپ اس کے ہاتھ پہنگ باندھیں اس کو آپ بٹھا دیں کرسی بار جب تک آپ خود اس کو کرسی سے اتاریں گی نہیں جب تک آپ اس کو کرسی سے اتار کر بہر لے کر جائیں گے نہیں تو اس وقت تک وہ بندہ کیا کرسکتے ہیں اور اسی طرح یہ اب تحریکی لبیت پاکستان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تحریکی لبیت پاکستان ووٹ کے لیاس سے اب تو پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے پی ٹی آئی کا جتنی بھی ووٹ بینک ہے وہ بھی کس کو پڑھنا ہے وہ یاد رکھئے گا وہ تحریکی لبیت پاکستان کو بھی پڑھنا ہے پی ٹی آئی کے جتنی ووٹ سپورٹر ہیں وہ اپنا ووٹ نون لیگ کو نہیں دے گے وہ اپنا ووٹ پیپل پارٹ کو بھی نہیں دے گے وہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں دے گے بلکہ وہ اپنا ووٹ تحریکی لبیت پاکستان کو دے گے تو اس حوالے سے ناظرین تحریکی لبیت پاکستان کو ان لوگوں نے آخری نمبر پر رکھے جو انہوں نے اپنی سیلیکشن بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے جو اپنی سیلیکشن بنائی ہوئی ہے کہ ہم سیلیکٹ ہو چکے ہیں جو ہماری سیلیکشن کمیٹی ہے اس طرح سے تحریک پاکستان کو آخری نمبر پر رکھنے کے لئے مقصد یہ ہے کہ اگر یہ پہنچ بھی گئے ان کی نومنگی بھی ہو جائے گی لیکن یہ کچھ کار نہیں سکیں گے یعنی اگر حکومت وقت کوئی بل لاتی ہے تو بل کو ریجیکٹ کرنے کے لئے یا منظور کرنے کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر دو سو بیالی سیٹے ہیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں قومی اسمبلی کی نیشنل اسمبلی کی تو وہاں پر اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کے پاس 172 ووٹ ہونے چاہیے جب تحریک لبیک پاکستان کو یہ پنجاب اسمبلی میں بٹھا دیں گے جو ان کے بقول دیکھا جائے تو تحریک لبیک پاکستان ووٹوں کے لیاز سے اس وقت سب سے بڑی چماعت ہے اس میں کوئی شادہ نہیں ہے اگر میرٹ پر الیکشن ہو تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پچاس سے زیادہ پنجاب کے اندر ہے یہ میں آپ کو ایک نیوز بتا رہا ہوں کر ورگ زمینی حقائق پر مبنی جو زمین پر اس وقت صورتحال ہے جو پنجاب کے اندر اگر تحریک لبیک پاکستان کو میرٹ پر آنے دیا جائے تو تحریک لبیک پاکستان اس وقت پچاس سے زیادہ پنجاب اسمبلی کی سیٹے جیتنے کی پوزیشن میں ہے وہ بہت تو الانگ ہوگی کہ ازاد حصیت سے لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ چیز جاتے ہیں وہ اپنے پالٹوں پر چلے جاتے ہیں اس چیز کو سیٹ پر آکے جو صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں تحریک لبیک پاکستان پچاس سیٹیں جیت سکتے ہیں اس کے علاوہ جب یہ پچاس سیٹیں جیتیں گی تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ان کو پانچ سے سات سیٹیں جو ہیں وہ خصوصی نشستیں جو ہوتی ہیں جیسے اقلیت کے ہو گئی یا اس طرح سے وہ بھی ان کو مل رہے ہیں اور پھر ازاد امیدوار بھی ایڈ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے اگر ان کی ستر کے قریب قریب یا ستر سے زید ان کی سیٹیں ہوں گئی تو پھر یاد رکھئے گا کہ یہ پنجاب اسمبلی کے اندر دوسری بڑی جماعت ہوگی تحریک لبیک پاکستان لیکن حکومت واقع جو اس وقت کی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو اس وقت وفاق اندر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں پیپل پالٹی کو دوسری نمبر پر رکھا جائے اور اس کے بعد کافلیگ کو رکھا جائے اور پھر تحریک لبیک پاکستان کو رکھا جائے اگر کوئی ہم بل لاتے ہیں تو کافلیگ بھی اپنی پیپل پالٹی بھی اپنی تحریک لبیک پاکستان کی سیٹیں ہوں گی تو چار پانچ ہوں گی یہ نہ بل کو روک سکیں گی نہ بل کوئی منظور کروا سکیں گی یہ ان کا ایک فارمولہ ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں لیکن تحریک لبیک پاکستان نے نہ کبھی ہمت ہاری ہے نہ ہارے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ رات طوفانوں میں بھی ان لوگ نے اپنا سفر کیا وہ لانگ مارچ لے کر نکلے اس پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کے عائن کے لیے پاکستان کی عوام کے حقوق کے لیے وہ آج بھی میدان میں آئے وہ آج بھی سڑکوں پا رہے ہیں اور ان کے اس طرح سے رابطہ رکھنا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے اپنی حکومت کو حتم شکل دے دینا اور دوسروں کو پوزیشن میں شو کرنا یہ پاکستان کے اندر سراسہ زیادتی ہے نہ انصافی ہے میریٹ پر لیکشن ہو اور تحریک لبیک پاکستان جس طرح سے ساٹھ کے قریب وہ تمام سیٹیں ملا کر جی سکتی ہے تو قومی اسمبلی کے اندر یہ چالیس سے پنتالی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں میں جیتنے کی پوزیشن میں تحریک لبیک پاکستان اور یہ پنجاب کے بعد نیشنل یعنی قومی اسمبلی کے اندر بھی تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ تیسری بڑی جماعت بننے پر یعنی اگر پہلے پچھلے لیکشن میں دیکھا جائے اٹھارنگ کے اندر تو نون لیگ دوسرے نمبر پر تھی پی ٹی پہلے اور جو تیسری نمبر پر جماعت تھی وہ تھی پیپل پارٹی لیکن اگر اس مرتبہ غیر منصفانہ ازادان انتخابات ہوئے الیکشن ہوئے تو یاد رکھے گا تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ تیسری بڑی طاقت اس کو بننے سے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا اور وفاق کے اندر تحریک لبیک پاکستان کی ہمیت کے بغیر کوئی حکمت بنا ہی نہیں سکتا لیکن ان لوگوں نے پہلے ہی ٹیک کر لیا کہ نہیں ان لوگوں کو پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ سیٹیں دے دیں یا کچھ جو ان کا مینڈٹ ہوگا وہ ہم نے چھین لینا ہے وہ کسی اور کو دے دینا ہے اور اس طرح سے وہ اپنی حکومتیں بنائیں گے اپنی حکومتیں کریں گے یہ زیادتی ہے اور اس وقت جو حکومت یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا کچھ دکھا رہے ہیں تو وہ تحریک لبیک پاکستان کو یہ شو کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ کا حصہ ہے آپ یہ لانگ مرج ختم کر دیں لیکن تحریک لبیک پاکستان نے اپنی پہلی ایک ریڈ لائن جو ہے نا وہ کھینچی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے ہمیں پاکستان کے اندر سیٹیں نہیں چاہیے ہمیں پاکستان کے اندر محمد عربی کا دین چاہیے ہمیں پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ چاہیے ہم سیٹوں کے بکے نہیں ہیں اگر سیٹیں لینی ہوتی تو آج ہمارا سینٹ میں بھی تحریک لبیک پاکستان کا نمینتہ ہوتا اگر ہمیں سیٹیں چاہی ہوتی تو آج ہمارا قومی اسمبلی کے اندر بھی تحریکل ایک پاکستان کا بندہ ہوتا اگر ہمیں سیٹیں چاہی ہوتی تو آج خیم پکتون خان کے اسمبلی میں بھی تحریکل ایک پاکستان کی نمیدگی ہوتی اگر سیٹیں چاہی ہوتی تو آج پنجاب کے اندر بھی تحریکل ایک پاکستان کی نمیدگی ہوتی اگر سیٹیں چاہی ہوتی تو کشمیر کے اندر بھی تحریکل ایک پاکستان کی نمیدگی ہوتی گلکت بلتستان کے تر بھی تحریک پاکستان کی نمیت کی ہوتی لیکن تحریک پاکستان نے اس ڈیل کو یکسر مسترد کیا انہوں نے عوام کے حقوق کا مقدمہ لڑا انہوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑا انہوں نے کہا کہ نہیں ایک سب سے پہلے نظام مصطفیٰ یہاں پر قائم کیا جائے اس کے بعد عوام کو ان کے جو حقوق ہیں وہ گھر بیٹھے ہی مل سکتے ہیں اور اس طرح جو اس وقت جمہوریت کا ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں جو جمہوریت کو دے کر رو رہے ہیں ان کے لئے یہ خبر ہے کہ آپ تحریک پاکستان سے کسی بھی صورت ڈیل نہیں کھا سکتے نہ انہیں سیٹوں کا لالچ دے کر نہ انہیں خرید کر نہ انہیں قیامت تک آپ ان کو خرید سکتے ہیں تحریک پاکستان کا وہ نظریہ ہے اس نظریہ کے ذریعے ان کی عالی قیادت تو بہت دور کی بات آپ ان کا ایک کار کن بھی نہیں خرید سکتے یہ تھی ناظرین ہمیں تین اپ ڈیٹ جو آپ نے ان کے ساتھ شیئر کی گیا ہے انسی اللہ ملتے ہیں نیچ ویو میں اللہ حافظ